اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ڈیر سٹوئرنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے ڈیر سٹوئرنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کی نیو گرامر کی بک جو ہے اس میں پیئر اور ورلڈ جو ہیں آپ لوگ پتہ ہے سولو ہیں تو وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہیں ان کے آگے میں نے نشان لگایا ہوا ہے تو ان کو اچھی طرح کر لیجئے گا لیکن کوشش کریں دیتے تھے اس میں آپ لوگ پاس کوئی ٹیکس بوک نہیں تھی گرامر کی تو ہر کمپنی نے اپنے جو ہے وہ پیئر اور ورلڈ جو ہے وہ دیئے ہوتے تھے کسی نے تین سو کسی نے چار سو تو اسی طرح فائیو یئر والے بھی اگر ملا لیتے تو وہ بھی دو سو سے جو ہے اوپر بنتے تھے تو اس طرح ایمپورٹنٹ پیئر اور ورلڈ جو ہے وہ اگر ہم کرنے بیٹھتے تو وہ بھی ساٹھ ستر جو ہے وہ بند جاتے تھے تو اس بوک میں ٹوٹل ہنڈرڈ پیئر اور ورلڈ دیا ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ پیئر اور ورلڈ کر لیں ادر ویز جن کو میں نے ٹک لگایا ہوا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ جن کو میں نے مینشن کیا ہوا ہے وہ کر لیں تو دیسٹونٹ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ سارے سارے ہی کر لیں لیکن کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سولیکٹیو تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ میں بتا دیتا ہوں تو پہلا یہ پیئر ورلڈ ہے جس کے اوپر سنگل ٹک لگا ہوا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور جن کے آگے میں نے ڈبل ٹک لگایا ہوا ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ پہلا ایکسیس جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اڈاپٹ ایمپورٹنٹ اس کے بعد جو ہے ایڈوائز یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے دو ٹک جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد ایمورل اور اپرائز تو یہ جو ہے آپ لوگ کے اس پیج پر ایمپورٹنٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ پیئر آف ورلڈ ہے تو میں آرڈی آپ کو کہہ چکا ہوں کوشش کریں کہ سارے کے سارے کال لیں اس کے بعد نیکس پیج پر پیئر آف ورلڈ پیئر آف ورلڈ نمبر ایٹ تو یہ آٹھ فان جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور اسی طرح باقی جو ہیں ان کو آپ دیکھ جائیں تو کوشش کریں سارے کریں بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن سیلیکٹیو تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے ایمپورٹنٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ کہا لیجے گا نیکسٹ سسٹین موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ڈبل ٹک کیا ہوئے ہیں اس کے بعد پیئر آف ورلڈ نمبر ایٹ ٹین موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ٹونٹی بی والا ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹونٹی فور بریک یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو اس کا جو پیئر ہے وہ نیکسٹ پیج پر ہے تو یہ بریک کا پیئر اس کے برائیڈل موسٹ 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 ایمپورٹنٹ ہے ٹونٹی سکس ٹونٹی سکس کے بعد ٹونٹی ایٹ جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹوانٹی ایٹ کے بعد جو تھلٹی ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور تھلٹی وان جس کا پیئر نیکس پیج پر ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو تھلٹی وان کا پیئر اس کے بعد تھلٹی ٹو جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو ان کو آپ دیکھتے جائیں اس کے بعد جو تھلٹی سکس ہے یہ امپورٹنٹ ہے نیکس پیج پر پیروڈ نمبر تھلٹی نائن ڈی والا یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد پیروڈ نمبر ٹوٹی وان ٹوٹی ٹو یہ امپورٹنٹ ہے ٹوٹی ٹو جو ہے یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ٹوٹی ٹری اس کے بعد ٹوٹی ٹری ٹو ٹو ٹوٹی ٹری کا پیئر جو ہے وہ یہاں پہ دیا ہوئے ٹوٹی ٹو ٹو ٹو好 ڈی apply ۱年 ہے اسمپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ لیں ان کے جو ہے کوشیش کریں میننگ جو ہے وہ یاد کر لیں بجائے سنٹینس یاد کرنے کے اگر وہ کرت لیں تو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن میننگ یاد کرنے کا یہ فیدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو میننگ جب آتا ہوگا تو آپ سنٹینس اگر بھول بھی جائیں گے تو آپ خود سے جو ہے وہ سنٹینس بنا سکیں گے اگر میننگ آتا ہوگا تو اس کے بعد 49 اور 50 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے 50 کا پیر جو ہے وہ نیکس پیج پر تو 50 کا پیر اس کے بعد 51 جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو اس کو دیکھ لیں باقی دیکھتے جائیں آپ لوگ اس کے بعد 57 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے 58 کا پیر نیکس پیج پر تو نیکسٹ 58 کا پیر اور 60 جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے 60 کے بعد 62 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد 65 امپورٹنٹ ہے اور 70 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کا پیر جو ہے وہ نیکس پیج پر اس کے بعد 71 جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے 73 امپورٹنٹ ہے اس کے بعد 75 جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے جبکہ 76 جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے 76 کا پیر پیس جو ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد 77 78 امپورٹنٹ ہے جبکہ 79 جو ہے یہ موسٹ 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 امپورٹنٹ ہے اس کے بعد 80 81 جو ہے یہ بھی موسٹ 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 امپورٹنٹ ہے نیکسٹ 82 82 بھی موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد 83 84 85 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو رو کر آپ یاد کر سکتے ہیں اگر آپ پاس گرامر کی بک نہیں ہے تو 86 جو ہے یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے 86 کے بعد 87 یہ امپورٹنٹ ہے اس کا پیر نیکسٹ پیج پر 87 کا رائٹ دوسرا پیر جو ہے اس کے بعد 88 امپورٹنٹ ہے 88 کے بعد 90 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور باقیوں کو جو ہے آپ دیکھ لیں روک کر ویڈیو جو ہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں یہ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ پیج پر 94 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور 96 جو ہے یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو 96 سولو یہ ہے جو کہ آپ کی گرامر کی بک میں دیئے ہوئے پیپر انشاءالہ یہیں سے بنے گا کچھ ایکسرسائز والے دیئے ہوئے ہیں سول نہیں کی ہوئے تو یہ آپ کے ساتھ جلد سول شیئر کر لوں گا یا پھر جو ہے آپ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اپنی کسی بھی ہیلپنگ بک سے تو یہ 14 ہے اور تمام کے تمام جو ہے ویڈی امپورٹنٹ ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پیچھے سولو میں بھی ہیں پڑے جو نہیں ہیں تو وہ بھی کر لیجئے گا ٹک جو لگی ہے یہ تو ایسا ہی امپورٹنٹ ہے لیکن کوشش کریں یہ 14 کے 14 جو ہیں یہ کل لیں کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تو اس طرح آپ کے یہاں پر پیر آوارڈ جو ہیں کمپلیٹ ہوئے یہی سے پیپر بنے گا یہی سے تیاری کریں کہیں اور سے تیاری کرنے ایک ضرورت نہیں ہے ہیلپنگ بک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس بار گریمر کے بک آئی ہے تو گریمر کے بک میں سے ہی پیپر بنے گا تو یہی سے تیار کریں چینل پر نیویات چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ